بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْتَزْحَكَتْ سُمَّ قَالَتْ كَالْمُغْيِسِ يُرَى لَيْتَشَّرَى وَهُوَ مِنْ عَجَلٍ اِذَنْ تَسَبَى جَعَتْ بِأَشْجَعِ مَنْ يُسْمَى فَأَسْمَحِ مَنْ أَعْتَى وَأَبْلَغِ مَنْ أَمْلَى وَمَنْ كَتَبَى استضحقت ازدخاق سے ہے بمانے ہسنا رویت فتحہ سے دکھائی دینا اور عجل قبیلے کا نام ہے انتصبہ انتصاب سے ہے نسب میں آنا اور اشجاہ شجاعت نصرہ سے بمانے بہادر ترین اور یسمہ اسما سے ہے نام لینا اسمح سماحت نصرہ سے ہے زیادہ سخی اب لغ بلاغت کروما سے ہے بمانے زیادہ بریغ عملہ املا سے ہے لکھوانا اور کتبہ کتابت نصرہ سے لکھنا پھر وہ ہس پڑی سمہ قالت پھر کہا کل مغیسے جیسا کہ مغیس ہے جرا دکھائی دیتا ہے لئیت الشرح شرح کا شیر مقام شرح کا شیر وَهُوَ مِنْ عَجَلٍ حَانَكَ وہ قبیلہِ عَجَلْ سے ہے اذن تصبہ جب نسب میں آئے جاعت اس نے ذکر کیا بِأَشْجَعِ مَنْ يُسْمَا ان لوگوں میں سے بہادر ترین کو ان کا نام لیا جاتا ہے وَأَسْمَحِ مَنْ آتَا اور ان لوگوں میں سے سخی ترین کو جو دیتے ہیں عطا کرتے ہیں وَأَبْلَغِ مَنْ عَمْلَا اور ان لوگوں میں سے بلیغ ترین کو جو لکھواتے ہیں وَمَنْ قَتَبَا اور جو لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب میں نے اسے کہا کہ تم تو ہرنی ہو پھر عرب عورتوں کے ساتھ تمہارا میل جول کیسے تو وہ ہس پڑی اور یہ کہا جیسے مغیس ہے بظاہر تو وہ مقام شراکہ شیر لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ قبیلہ عجل سے ہے جب اس کا نصب بیان کیا جائے اسی طرح میں خوبصورتے میں ہرنی لگتی ہوں لیکن میرا تعلق عرب کے عورتوں کے ساتھ ہے جہاتھ اس نے عورت میں مغیس کا ذکر کیا جو بہادر ترین ہے جو سخی ترین ہے اور لکھنے لکھانے کا کام کرنے والوں میں سے بلیغ ترین ہے لَوْحَلَّ خَاتِرُهُ فِي مُقْعَدٍ لَمَشَا اَوْ جَاهِلِن لَسَحَا اَوْ اَخْرَسٍ خَطَبَا اِذَا بَدَا حَجَبَتْ عَيْنَائِكَ حَيْبَتُهُ وَلَيْسَ يَحْجُبُهُ سِتْرٌ اِذَا اَحْتَجَبَا حَلَّا حُلُول نصرہ سے ہے اترنا خاطر کی جمع خواطر آتی ہے دل مقعد ممانع اپاہج مشا مشن زربہ سے ہے چلنا سحا سحبن نصرہ سے ہے ہوش میں آنا اخرس اسم تفضیل ہے خرسن سمیہ سے بمانے گونگا خطبہ خطابت نصرہ سے ہے تقریر کرنا حجبت یہ حجبن نصرہ سے ہے پردہ ڈال دینا یا چھپا دینا احتجبہ احتجاب سے ہے کوشیدہ ہونا لوحلہ اگر اتر پڑے خاطر ہو اس کا دل فی مقادن اپاہج میں لمشا تو وہ چل پڑے او جاہلین یا جاہل میں لسحا تو وہ ہوش میں آئے او اخرسن یا گونگے میں لسخ خطبہ تو وہ تقریر کرنے لگے اذا بدہ جب ظاہر ہو حجبت آئینہ کا حیبت ہو پردہ ڈال دے تیری آنکھوں پر اس کی حیبت و لیسا یحجب ہو حانا کہ اس کو نہیں چھپا سکتا سترن کوئی پردہ اضح تجبہ جب وہ چھپ جائے مطلب یہ اتنی زبردست طبیعت کا مالک ہے کہ اگر اس کا دل کسی اپاہج کو مل جائے تو وہ چلنے لگے کسی جاہل بے ہوش کو مل جائے تو وہ ہوش میں آئے کسی گونگے کو مری جائے تو پھر وہ خطیب بن جائے اذا بدہ جب تمہارے سامنے آئے گا تو اس کی حیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑ جائے گا اور تم اسے اچھی طرح سے دیکھ نہیں سکو گے ولی سہانہ کے اس کا حال یہ ہے کہ اگر کہیں وہ روپوش ہو جائے تو اسے کوئی پردہ چھپا نہیں سکتا کیونکہ نعمتیں اس کی اتنی ہیں کہ بتا دیتی ہے وہ یہاں پر ہے بیاز و جہن یریک شمس حالکتن و در لفظن یریک در روح مخشلبا وسیف عزم ترد السیف حبتو ردبل غرار من التعمور مختزبا یریک اراء سے ہے بمعنی دکھانا حالکتن حلق سمیع سے ہے سیاہ اور در کی جمع درر آتی ہے موتی مخشلبا اس کا معنی نکلی موتی من التعمور تعمور کا معنی خون کا دل مختزبا اختصاب سے حسم فائل ہے بمعنی رنگین چہرے کی سفیدی یریکہ تجھے دکھائے گی سورج خالکتن سیاہ و در لفظن اور لفظ کا موتی یریکہ تجھے دکھائے گا ادررہ اصلی موتی مخشلبا نکلی موتی وسیف عزم وہ عزم کی تلوار ہے ترد السیفہ لوٹا دیتا ہے تلوار کو حبتو اس کا وارتبر غرار تردھار والا بنا کر من التعمور مختزبا اس حال میں کرنگین ہوتا ہے خون دل سے مطلب یہ ہے کہ اس قدر سفید چہرے کا مالک ہے کہ اس کے سامنے سورج بھی سیاہ معلوم ہوتا ہے اور جب وہ بولتا ہے تو اس کے موہ سے ایسے موتی نکلتے ہیں کہ جن کے سامنے اصلی موتی بھی نکلی موتی معلوم ہوتے ہیں وسیف عزم وہ عزم کی تلوار ہے جب تلوار چلاتا ہے تو اس کا وار تلوار کو اس حال میں واپس کرتا ہے کہ دشمن کے خون سے وہ دھار رنگین ہوتی اس کی دھار رنگین ہوتی ہے وحبا توقہو فیدہ ما شئتا فیدہ ما شئتا تبلوہو فکن معادیہو او کن لهو نشبا لاقا ملاقات سے ہے بمانے ملاقات کرنا رہج بانا غبار یعنی جنگ کا غبار یحوی حوا زربا سے ہے جمع کرنا توقہ یہ توقی سے امر ہے بمانے بچنا تبلو بلا نصرہ سے آزمانا معادی معادات سے اسم فائل ہے بمانے دشمن نشبا معنی مال عمر العدووے دشمن کی عمر اذا لاقا ہو جب اس سے ملے فی رہجن غبار میں اقل من عمر ما کم ہوتی ہے اس چیز کی عمر سے یحوی جس کو جمع کرتا ہے اذا وحبا جب ہبا کرے توقہو اس سے بچو فیدہ ما شئتا پس جب تم چاہو تبلوہو کہ اس کو آزماؤ فکن معادیہو پس ہو جاؤ اس کے دشمن اور کن لهو نشبا یا ہو جاؤ اس کا مال مطلب یہ ہے کہ جب کسی مال کو جمع کرتا ہے لڑی ہوتی ہے کیونکہ فوراں ہبا کر دیتا ہے لیکن اس سے بھی کم عمر اس دشمن کی ہوتی ہے جو جنگ میں اس سے ملتا ہے توقہو اس سے بچ کے رہنا اگر اس کو آزمانہ چاہتے ہو کہ بہادر ہے یا نہیں ہے تو دو میں سے ایک کام کر لو یا تو اس کے دشمن بن جاؤ یا اس کا مال بن جاؤ دونوں صورت تمہیں تمہیں پتا چل جائے گا کہ وہ کتنا بہادر ہے اگر اس کے دشمن بن جاؤ گے تو مارے جاؤ گے مال بن جاؤ گے تو خرش ہو جاؤ گے تحلو مذاقتو حتی اذا غذبا حالت ولو قطرت فی البحر ما شریبا وتغبط الارض منہا حیث حل بھی وتحصود الخیل منہا ایہا رکبا تحلو حلاوت نصرہ سے ہے بمانے میچھا ہونا غذبا غزمن سمیع سے ہے ناراض ہونا اور حالت حول نصرہ سے بمانے تبدیل ہونا تغبط و غبطت زربہ سے رشک کرنا اور رکبا رکبن سمیع سے سوار ہونا تخلو میٹھا ہے مذاقتو اس کا ذائقہ حتی اذا غذبا حتی کہ جب ناراض ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے خالت تو تبدیل ہو جاتا ہے فلو قطرت پس اگر وہ ٹھبک پڑے کترہ بن کر فی البحر سمندر میں ما شریبا تو اس کو نہ پیا جا سکے وتغبطو اور رشک کرتی ہے زمین منہا حیث زمین زمین کے ان حصوں پر کہ جہاں پر وہ اترتا ہے وتحصد الخیلو اور گھوڑے حسد کرتے ہیں منہا ایہا گھوڑوں میں سے اس گھوڑے پر ایہا رکبا جس پر وہ سوار ہو مطلب یہ ہے کہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے لیکن جب ناراض ہوتا ہے تو کڑوا بن جاتا ہے اتنا کڑوا کہ اگر سمندر میں وہ کترہ بن کر ٹبا پڑے تو وہ کترہ سمندر اتنا کڑوا ہو جائے گا کہ اس کو پیا نہیں جا سکے گا وتغبطو زمین کے جس حصے پر اترتا ہے باقی حصے رشک کرتے ہیں کہ ہم پر کیوں نہیں اترا جس گھوڑے پر سواری کرتا ہے دوسرے گھوڑے حسد کرتے ہیں کہ ہم پر اس نے سواری کیوں نہیں کی